بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا کچھ سٹوڈنٹس آپ میں سے پوچھ رہتے ہیں کہ ہم نے اسائنمنٹس کیسے بنانی ہیں جو ہمیں ملی ہیں خاص طور پر یہ انڈرگیٹ سٹوڈنٹس ہیں نہیں اس میسٹرز والے انڈرول سٹوڈنٹ ہیں ان کے لئے یہ جو اسائنمنٹس ٹاپک دیئے گئے ان کو بنانے میں کچھ ہیں ایشورت اس کے لئے بات کرنے کے لئے یہ ویڈیوز اپلوڈ کی جاری ہیں اس میں بیٹا اسائنمنٹس کے لئے آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے یا پیسی کمپیوٹر ہونا چاہیے اور جس پہ آپ اسے کمپوز کریں کہ بنائیں گے اور ساتھ میں آپ کے پاس جو ہے نا وہ آپ کے پاس میٹیریل کے لئے یا تو انٹرنیٹ کنیکشن اور جہاں سے آپ سرپنگ سے میٹیریل ریلیونٹ میٹیریل دھون سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس جو وہ بکس ہوں پیپرز ہوں جہاں سے آپ نے یہ لکھنا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں آپ کے پاس جس موبائل اور انٹرنیٹ کنیکشن ہیں تو یہ ویڈیو خاص طور پر ان سٹوڈنٹ کے لئے بنائی جاری ہے جن کے پاس موبائل اور انٹرنیٹ اور اس پہ ہی وہ اسائنمنٹ بنانا چاہیے اس کے لئے بیٹا آپ کو چاہیے ایک ایپ انسٹال کرنی ہے وپس آفیس یہ جو لیفٹ کورنر میں آپ کو نظر آ رہا ہے وپس آفیس آپ اس کو انسٹال کریں گے میرے پاس یہ اس سے پہلے انسٹال ہے تو ہم اسے یہاں سے کھولیں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو نیکس وینڈو ہے یہ جو پلس کا سائن ہے یہاں پہ آپ اسے جو ہے وہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ اچھی آپشن دیتا ہے کہ آپ اسے ڈاکمنٹ میں بنانا چاہتے ہیں پریزنٹیشن میں یا سپریڈ شیٹ میں اس طرح یہ ملٹیپل آپشن ہیں تو آپ اس میں ہومفولی اسے ویڈ میں بنانا چاہیں گے تو آپ اسے فرسٹ آپشن کو پلک کرتے ہیں ٹاپ کارنر پہ آپ کو ایک بلینک پیج کے لیے آپشن آ رہی ہے پلاس کا سائن ہے تو ہم اسے بلینک پیج والی جو آپشن ہے یہ والی اسے کلک کریں گے ہمارے پاس ایک یہ پیج اس طرح سے کھل جائے گا اب اس پیج پہ آپ کا جو یہ یہ انیشلی یا فرسٹ پیج ہوگا آپ اس کے اوپر جو اپنا سارا کام جو کر سکتے ہیں جہاں پیج جو ہے وہ سب سے پہلے اگر آپ کو ملٹیپل آسائنمنٹس ملتی ہیں یہ آسائنمنٹ نمبر ون ہے یہ آسائنمنٹ نمبر ون ہے تو آپ اسے آسائنمنٹ نمبر ون یہاں پہ یہ کر دیں گے اس کے بعد آسائنمنٹ کا ٹاپک لکھتے ہیں جو بھی آپ کو ٹاپک دیا گیا ٹائٹل جو دیا گیا اس میں اگر that is introduction introduction occurrence and morphology of کوئی بھی اگر آپ diversity کی آسائنمنٹ بنا رہے ہیں تو it might be Marseillia یا کوئی بھی آپ کو چوئے وہ organism اگر دیا گیا تو آپ اسے لکھیں گے اس کے بعد ہے یہ subject کون سے کی آسائنمنٹ ہے یہ subject یہاں پہ کولل سیمکولل دال سکتے ہیں اور جیسے یہ ٹائٹل سے پتا چلے گیا کہ یہ diversity of plants کی آسائنمنٹ ہے اس کے بعد دو چیتیں ہوتی ہیں submitted by اور submitted to submitted by student کا name ہوتا ہے جس student نے اسے submit کروانا ہے if the student is like ali khan اب اسے student کا name then role number role number 1, 2 3, 4 کوئی بھی role number ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کی class لے کہیں گے like ڈاکٹر کیسر مقصود department کا نام لکھ دیں گے department of botnik اور institute کا نام لکھ دیں گے that is jc university فیسلاباد لیا campus اس کے بعد آپ چھوئے نا وہ یہاں پہ آپ کو center میں left side پہ یہ چھوٹ چھوٹے circle نظر آرہے ہیں ان کو click کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈیفرنٹ tabs میں چیزیں آتی ہیں یہ home ہے یہ file ہے یہ insight ہے insight option میں اگر آپ university کا monogram یہاں پہ insert کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ inside میں photo میں جا کے university monogram اگر آپ کے پاس پڑھا ہو ہے تو آپ جا کے university monogram یہاں سے select کریں گے یا یہ والا جو بھی آپ select کرنا چاہے تو آپ select کر کریں گے تو یہاں پہ university monogram یہاں پہ آتے گے اور یہ page تو تیار ہو لیکن یہ raw page ہے آپ اس پہ working کرنی ہے آپ جہاں پہ جس کو modify کرنا چاہتے ہیں آپ اسے double click کریں گے اس دبل click کریں گے اس assignment number one کو اس zoom in کر لیں zoom in نہ ہونے ایک وجہ سے issue کر رہے اسے اسے zoom in کر رہے اس assignment number one اسے ایسے کر سرکتے ہیں سلیکٹ کر کے فرزر ایسے کر سکتے ہیں اب چلیں یہی چار circle آپ کو آرہے تھے یہاں پہ اس کے home page پہ چلیں تو آپ اس کے size نظر آرہ ہے یہ size میں اس size اس کا بڑا کر سکتے ہیں it should be bold یہ bold کی option یہ calibry جو ہے یہ font نظر آرہے یہاں پہ آپ چاہیں تو اس کو بھی change کر سکتے ہیں اس کو change کے اوپر کلک کریں گے تو جو فردر font ہے اور میں mostly یہ paid ہے یہ ڈالر کا sign ساتھ نظر آرہ تو یہ paid 820 820 روپے میں یہ lifetime کے لیے تو اگر آپ چاہیں تو اس سے کر سکتے ہیں otherwise آپ اس چھوڑ سکتے ہیں ہم نے اس کو bold کر لیا اس کے بعد نیچے آئے تو یہ ٹیکس کے کلر ہے آپ چاہیں اس دیفرنٹ کلر بھی سے چھوز کر سکتے ہیں میں یہ پہ اس بلیک لکھا یہ left align ہو ہے اگر اس کو کر دیں گے یہ centrally align ہو جائے گا یہ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس اگر اس ایسے کلک کریں گے پیج پیج چلا گیا یہ پیج چلا گیا یا پھر یہ right alignment ہو جائے گے یہ 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 اس کو ایسے کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو size change کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ پیج پر جائیں دوبارہ سے ہمارے پاس title تھا assignment اسے double click کریں گے آپ اس right left ایسے کر کے اس پورے selection کر سکتے ہیں یہ اس پورے کی selection کر لیں پھر جائیں اسی طرح سکتے ہیں 4 circle جو ان کو click کریں home page پہ جائیں ان کا size آپ change کرتے ہیں ان کا size آپ 16 کر سکتے ہیں 18 20 کر سکتے ہیں 20 میں یہ second line پہ جا رہا تھا جو اچھا نیپ ہم اسے 18 ہی کر دیتے ہیں 18 کے بعد back اس کو bold بھی کر سکتے ہیں ساتھ یہ i جو آپ نیچے line لگی اس کا مطلب یہ underline ہو جائے گا تب اس یہ underline بھی کر سکتے ہیں اگر آپ underline نہیں کرنا چاہتے ہیں اس رائٹ لیفٹ اس کی سیلیکشن سے اس کو ہم ایسے کر سکتے ہیں اسی طرح سے four circle پہ جائیں ان کا ہم size کر سکتے ہیں ان کو جو ہم bold کر سکتے ہیں ان کا چاہہیں تو color change کر سکتے ہیں رائٹ لیفٹ ان کے alignment کر سکتے ہیں تو یہ سارا اس میں ہو جائے گا بیتار سیلیکشن کریں اگر اس کو آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور تو آپ ایسے دیکھیں گے اسے تو یہ آپ اس کے لیے four circle پہ جائیں گے تو اگر آپ centrally align کر دیں گے تو submitted by ادھر رہ جائے گا اور name اس طرف آ جائے گا اسی طرح سے submitted to اس کو اگر change کر دیں گے تو یہ 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 دیکھیں یہ 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 submitted by submitted to اس طرف رہ جائے گا اور یہ باقی یہ 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 آپ کے پاس ساتھ رہے گا اس طرح یہ first page کے alignment ایسے کر سکتے ہیں formating آپ ایسے کر سکتے ہیں enter کا button press کر کے آپ نیچے آئیں گے تو یہ آپ کھیں گے heading یہ دو اس میں چیزیں ایک heading ہے ایک sub heading ہے اور text ہے تو یہ heading ہے ہمارے پاس marsil یا اسی طرح سے four circle پر click کریں اس کو centralize کر لیں اس کا size up change کرنا چاہتے ہیں تو جو acceptable ہے بہت زیادہ suitable ہے وہ یہ heading کا size 16 ہونا چاہیے اور یہ bold ہونی چاہیے بھی click کریں گے تو یہ bold ہو جائے گی اور چاہیں اس کے further جائز میں color یا کچھ اور changing کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے next لکھیں ہم that might be introduction کہ ہم اپنی title کا topic introduction دینا چاہتے ہیں آپ اسے select کریں اسی طرح سے اس کا size جو 14 bold that is much acceptable 14 اور اس کو bold کر دیں اب اس کے alignment دیکھیں ہم اسے left aligner سے کر دیں یہ heading ہے ہمارے پاس اس طرح آ جائے گی اور یہ next heading ہے وہ اس طرح سے آ جائے گی ہمارے پاس اب اس پہ ہم further text لکھنا شروع کر سکتے ہیں اب text کے لئے ہمارے آویلیبیل ہے ہم انٹرنیٹ پہ اگر ہم انٹرنیٹ پہ surf کی ہم دیکھیں گے یہاں سے جا کے انٹرنیٹ پہ یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ file کھلی ہوگی یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں اس کو سرچ کیا آپ اسے پڑھ لیں کہ آپ نے کون سی چیز یہاں پہ جو چیز آپ کام کے اپنے لگتی ہے آپ اسے یہاں سے جیسے وہاں پہ کلک کرتے تھے یہاں پہ بھی کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کی بھی selection ہو جائے گی یہ دیکھیں اسے یہاں سے کلک کر کے اوپر نیچے اس کو موو کروا کے یہاں سے اسے کوپی کریں پھر دوبارہ خطن اسے جائیں پیج جہاں پہ آپ کام کر رہے تھے وہاں پہ جا اس کو پیسٹ کر سکتے اس طرح سے فردر آپ کو جو آپ کے کام کی چیز لگتی ہے یہاں پہ سی پیشیز کی بات ہو رہی یہ بھی چاہیے یہاں پہ اس سلیکٹ کریں اسے کوپی کریں اور آپ کی جو فائل ہے یہاں پہ جا کے اس کے اندر اس کو ایسے پیسٹ کر دیں اپنے کرسر کا خیال رکھنا ہے کہ کرسر جہاں پہ ہوگا جو بھی چیز ہے وہ وہ پہ پیسٹ کر دے گا وہ پہ پیسٹ ہوگی تو آپ اس ساتھ میں آپ کو اس میں پیچر چاہیں گے جو بھی اس میں پیچر لگی ہوئی ہیں یہ چاہیے پہ 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 دون لوڈ دیمیج سے جا کر سکتے دون لوڈ ہو پہ چلے گی دوبارہ اپنی ڈاکومنٹ پہ جائیں یہ پہ ہوم فائل اور ساتھ میں یہ انسائٹ کی آپ ساتھ میں جائیں تو آپ نے پکچر کرنی ہے اسی طرح سے یہاں پہ جائیں جیسے ہم نے یونیورسٹی کے مونوگرام کی پکچر اپلوڈ کی تھی یہاں پہ پکچر میں جائیں تو یہ یہاں پہ مارس لی ایک پکچر پڑی آپ اسے یہاں سیلیک کریں یہاں بھی آپ اسے ایسے ڈریک کر کے اس کا سائز بڑا چھوٹا آلائنمنٹ اسے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ سارا ہوتا جائے گا ابھی فور سرکل میں جا کے ہم اور دیکھتے ہمارے پاس اور کیا چیز ہے ہمارے پاس ہم اسے میں پکچر کر سکتے تھے اور ہم فائل انسائیڈ میں جائیں تو ہمارے پاس ایک اور چیز بھی ہے ٹیکس باکس شیپ کومین ٹیبل جن کے ہمیں بہت ضرورت پڑتی ہے ہم ٹیبل کو بھی یوز کرتے ٹیبل میں نمبر آف روز اور نمبر آف کولم ہوتے یہ رائٹ چینج کر سکتے جتنے آپ کے روز اور جتنے کولم چاہیے آپ کو اوکے کریں تو یہ ٹیبل آف کو یہ آجائے گا آپ کا کرسر وہاں پہ چلا جائے گا یہ اوپر دیکھیں ٹاپ کے اوپر جہاں پہ سیل کی آپ چاہتے ایک یو ٹرن بنائے جو آپ نے کی آپ اسے انڈو کرنا چاہتے اسے کلک کریں تو یہ ٹیبل جو غائب ہو جائے گا اگر آپ نے غلطی سے کرسر جیسے ہمارا وہاں پہ چلا گیا تو ہم اس کو یہاں باٹم پہ بھی لا سکتے یہ دیکھیں اب ہمارا جو ٹیبل انسائٹ ہوگا وہ یہاں پہ ہوگا یہ رول نمبر ہیں کسی بھی چیز کا کسی طرح سے بنانا چاہ رہے تو یہ سار آپ کے پاس یہ ٹیبل بن جائے گا اور اس طرح سے جو وہ فارمیٹنگ کرتے جائیں گے دوبارہ سے واپس جائیں یہاں پہ یہاں پہ یہ ہو جائے گا اس قرآن ایک اور چیز ہے یہاں پہ اگر آپ کوئی بھی ٹیکس لکھنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ جو ہیں وہ numbering دینا چاہ رہے جیسے یہاں پہ یہ جائیں تو یہ numbering کے option ہے یہاں پہ یہ آپ کلک کریں گے تو یہ number 1 یہاں پہ number 1 آپ کوئی بھی headings کچھ بھی لکھنا چاہ جی اسی طرح سے یہ کلک کریں گے تو یہ number 3 آٹومیٹیکل آ جائے گا یہاں پہ number 3 ہے next page پہ چلا جائے گا ایسے تو یہ آپ numbering بھی لکھ سکتے ہیں یہاں سے numbering کے ساتھ یہ dots ہیں آپ چاہیں تو یہ دیکھیں اوپر یہ در میں یہ dots آگئے یہ دیکھیں کلک سب numbering کے لیے بھی لکھا ہو ہے آپ یہ جیسے چاہیں اس کو کر سکتے ہیں یہ alignment ہے numbering ہے bold italic ہے جی یہاں پہ اوپر جائیں تو ہم نے لکھا تھا ہمارے پاس title page میں لکھا ہے first semester تو یہ جو st ہے اوپر سکرپٹ ہونا چاہیے اوپر سکرپٹ کے لیے تو اس کو کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس زوم اوپ کر دیکھیں یہ دیکھیں یہ st ہمارے پاس سپر سکرپٹ میں ایسے چلا گیا اور اگر سب سکرپٹ کرنا ہوتا تو اس کے ساتھ سب سکرپٹ لگا ہے ہم اس کو اگر کلک کرتے تو یہ سب سکرپٹ بھی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوم میں یہ چیزیں جو آپ کو لازمی پتا ہونے چاہیے اس کے بعد ہم سیو کرنے کے جس جائیں گے جب ہمارے پاس ٹاکمنٹ میں سارا کام ہو جائے گا جائے تو ہمارے پاس ٹیبل اور یہ بھی ہو گیا ہمارے پاس پیج نمبر ہے اگر ہم اپنی document کو پیج لگانا چاہتے تو یہ پیج آپ head پہ لگانا چاہتے top پہ یا foot پہ لگانا چاہتے right left میں center میں لگانا چاہتے یہ چیز اور page number 123 ہونا چاہیے یا اس طرح سے ABC ہونا چاہیے تو یہ آپ سب جو ہیں وہ یہ decide کر سکتے یہ start from 1 تو یہ 1 سے start ہو جائیں تو یہ document ہے پوری 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 پیج نمبر لگ جائیں یہ پیج نمبر 1 ہے پیج نمبر 1 پیج نمبر 2 ہے اور یہ نیچے پیج نمبر 3 ہے اسی طرح سے ایک اور option بھی ہے پیج نمبر کے ساتھ یہ ہیڈر اور فوٹر یہ ہیڈر اور فوٹر کا مطلب ہوتر ہے کہ آپ ہیڈ پہ کوئی ایسی چیز جو آپ چاہتے ہیں کنسسٹنسی کے ساتھ پوری کی پوری document میں آئے پوری assignment میں آئے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں لائک یہ آپ مارسیلیا بنانا چاہ رہے ہیں آپ اپنا نام لکھنا چاہ رہے ہیں آپ لکھنا چاہ رہے ہیں جی علی خان ہم نے نام لکھ ہے علی خان یہاں پہ لیش کے ساتھ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے یہ assignment بنائی تھی مارسیلیا پہ تو آپ اس کو ایسے کریں گے کلک تو یہ یہ مارسیلیا ٹاپ وہاں پہ نظر آ رہے آپ یہ یہ پہ بھی سیکنڈ نمبر پیج پہ بھی ٹاپ پہ نظر آ رہے اور یہ تھرڈ نمبر پہ بھی یہ ٹاپ پہ نظر آ رہے تو یہ consistency کے ساتھ سبھی پیجز کے اوپر یہ ہیڈر پیجر میں یہاں پہ نظر آ دی یہی فور سرکل پہ دوبارہ چلیں پیج نمبر فوٹ نوٹ ہے اگر کوئی آپ ٹیبل بناتے ہیں اس کے نیچے فوٹ نوٹ یا ان نوٹ دینا چاہ رہے تو اسی طرح سے آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آج جی فائل کے اوپر ہم نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا ہمارے یہ اسائنمنٹ اس طرح سے ریفائن ہو جائے گی اور ہم اسی ریفائن اسائنمنٹ کو سیو کرنا چاہتے تو یہ سیو کا بٹن پریس کریں گے تو یہ اسائنمنٹ فون میں سیو کرنا چاہتے آپ اسے سیو کر سکتے ہیں یہ اسائنمنٹ کا نیم آجے گا آپ نے کس نیم سے اسائنمنٹ کو اسی طرح سے آپ یہ back والا بٹن پریس کر کے back جائیں گے جی تو اگر آپ یہ ہی WPS ورڈ کو کھولیں گے تو اس میں سائنمنٹ 5 یا آپ کے recent document میں جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی اگر آپ اسے back کریں یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ جو 3 ڈورٹ شیئر کر سکتے آپ اس میں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ اس میں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ورڈ سائن ان ہو کے اپنے ورڈ سائن چاہیں شیئر کر سکتے جی بیٹا تینکس فور واشنگ اور یہ آپ کے لئے ہیل فل ہوگا اس میں کوئی شیئر کریں گے آپ بھی دیکھ لیجئے گے thank you so much پیٹا